تُو نشانِ بے نشان ہے تُو جہان سروری ہے تُجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تُو نشانِ بے نشان ہے تُو جہان سروری ہے تُجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے اور مانا کہ پرخطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا مانا کہ پرخطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا گر چاہے تو نبھا دے تیری بندہ پروری ہے لیکن کیونکہ غافل انسان اپنے آپ کو ترقی پذیر سمجھتا ہے اس لیے بیماری کے وجوہات دھوننے کی بجائے بیماری کے جراسیم ڈھونڈ رہا ہے جراسیم کو مایکروسکوپ کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے وہ مل جاتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے ٹیسٹ کے اندر کی اس بندے کو کرونا ہوا ہے لیکن وجوہات کو تو کوئی ٹیسٹ جو ہے بتا نہیں سکتا بیماری کی وجوہات کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے شیخ خرکانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سنسلہ مجددیہ قادریہ کے ان کے دور میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جس کو بو علی سینہ کہتے ہیں بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو شیخ صاحب اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے تو درس دیتے دیتے انہوں نے شاگردوں کو کہا لوگ روزانہ ان کو سننے جاتے تھے تو بو علی سینہ بھی کیونکہ مسلمان تھا اور اس دور کا بہت بڑا سائنسدان تھا تو کبھی کبھی وہ بھی شیخ کے درس میں جاتا تھا اب شیخ نے کہا درس دیتے ہوئے کہ میرے شاگردوں اگر دل کو نرم کرنا ہو تو روزانہ صبح شام کم از کم سو دفعہ یا اللہ یا اللہ پڑھا کرو اس سے دل میں تمہارے نرمی پیدا ہوگی اب کیونکہ بو علی سینہ سائنٹسٹ تھا اپنے دور کا مانا ہوا ریاض دان تھا آج یہ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یہ انہی بو علی سینہ جیسے سائنٹسٹوں کی جو پرانی اجاد کی ہوئی ہیں اسی کے بیس کے اوپر آ جا کے جا رہے ہیں اچھا کیونکہ جب زیادہ ترقی پسیت جو ہو جاتا ہے نا پھر وہ دین کو دوسرے درجہ میں لے آتا ہے اپنی اکل کو زیادہ لڑاتا ہے مجلس میں ہی حضرت کو ٹوک کے کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے دل نرم ہو جائے کہتا میں اللہ کو تو مانتا ہوں اللہ کا سپر پاور ہے شہنشاہ ہے وہ لیکن اللہ کے نام میں بھی وہی طاقت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں میری وہ کہتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھ دیں تو یہ تو نام ہے نا اللہ تو نہیں ہے نا تو پاور تو اللہ میں ہے تو اس نام میں تو کوئی پاور نہیں ہے تو کیونکہ اس نے بیچ مجلس کے سوال کر دیا اب سارے شاگرد اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے استاد کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ سائنس کے دائرے میں بات کر رہا ہے کہ زبان سے یا اللہ یا اللہ کہنے سے یہ جو گوشت کا لوترا سینے میں دھڑک رہا ہے جس کے اندر کھانے پینے سے چربی پیدا ہو گئی ہے جس میں کیسٹرول زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی نسوں میں بلوکج آنے لگی ہے یہ کیوں کر نرم ہو جائے گا شیخ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بو علی سینہ آپ تو گدھے ہو یار ابھی جب اتنا ہی کہا کہ آپ گدھے ہیں تو بو علی سینہ کو بڑا غصہ آیا کہنے لگا میری بات کا جواب دیں آپ نے تو میری بھی عزت ہی کر دی بری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دی آپ نے آکے سرک چہرہ لال ہو گیا اس کا کہ میں اتنا بڑا ریاض دان ہوں سائنس دان ہوں اور لوگ میرے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں اور یہ اتنا بڑا شیخ نے بری مجلس میں میں نے تو سوال ہی کیا نا کہ اللہ سپر پاور ہے لیکن اس کے نام میں تو وہ پاور نہیں ہے تو شیخ نے جواب میں کیا کہہ دیا کہ بو علی سینہ آپ تو بلکل گدھے ہی لگتے ہیں گدھے ہی ہیں آپ تو بو علی سینہ کو بڑا غصہ آیا کہنے لگا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو شیخ خرکانی نے فرمایا تھا کہ بو علی ذرا دیان سے سنو ہم نے سوال کا جواب ہی دیا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں طاقت نہیں ہے ہم نے ابھی تمہیں گدہ ہی کہا ہے اور گدہ بنایا نہیں ہے تمہارا لب و لہجہ بدل گیا تمہارے میں غصہ آ گیا آنکھیں سرکھ ہو گئی چہرہ لال ہو گیا ارے گدہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہارا مزاج بدل گیا تو اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی جس نے کائنات کو بنایا ہے وہیں پر اس آئیزان نے معافی مانگی پھر کہ نہیں واقعی اس دنیا کے نظام کو کوئی اور چلا رہا ہے وہ خدا ہے یہ ٹیسٹ کون کرے گا کہ کیوں ہو رہا ہے اور پھر ساری جگہ کیوں ہو رہا ہے کیا پہلے بھی بیماریاں پھیلتی تھی پتہ لگتا تھا کسی علاقے میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی کہیں پر پلک کی بیماری پھیل گئی یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ایک آنگی چلی ہوئی ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اس بیماری کی چپیٹ میں آ رہے ہیں بستر مرگ پر جا رہے ہیں روزانہ آزاروں جنازے اٹھ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے آج کا سائنس دان آج کا ڈاکٹر بیماری کا پتہ لگا سکتا ہے بیماری ہوتی کیسے ہے اگر اس کا پتہ لگانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے دائرے میں رہے تمہارے اختیار میں جو باتیں دی گئیں ہیں اس میں رہو آپ دیکھیں دنیا میں جتنی چیزیں اگر یہ اپنا دائرہ توڑتی ہیں تو پریشانی کا باعث بنتی ہوا ہے کتنی محبت کے ساتھ چل رہی ہے ہزاروں لوگ سانس لے رہے ہیں اگر یہ ہوا اپنے چال کو بدلتی ہے اور آنڈی میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر اپنی اوقات سے جب باہر ہوتی تو لوگ پریشان ہوتے کی نہیں ہوتے پتہ لگا یہ اپنے دائرے میں رہے گی تو فائدہ مند ہے دائرے سے باہر نکل دیں نقصان دے ہو گئی پانی اپنے دائرے میں دریاؤں میں چل رہا ہے اپنے دائرے میں سمندر میں ٹھہرا ہوا ہے اپنے دائرے میں ہیں اور اگر گلاس سے بھی پانی چھلک جائے تو لباس کو گیلا کر دیتا ہے پتہ لگا کہ جیسے ہی اپنی اوقات سے باہر نکلا تو فائدہ مند نیراب اب یہ نقصان دے ہو گیا ورنہ یہ تو زندگی کا سارہ ہے آگ اپنے دائرے میں جل رہی ہے لوگ اس سے بہترین طریقے سے کھانے بنا رہے ہیں ساز و سمان تیار کر رہے ہیں اور اگر وہی آگ اپنے دائرے سے تھوڑی سی باہر نکلتی ہے اگر وہ درو دیوار تک چپٹی ہے اگر وہ گھر کے ساز و سمان کو جلانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر آہا کار مچ جاتی لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آگ نے اتنے گھر جلا دیئے کیوں جب وہ اپنی دائرے سے باہر نکلتی ہے اپنی اوقات سے تب وہ بھی نقصان دے ہو جاتی ہے ورنہ لوگ آگ جلانے کے لیے لوگوں سے ماچس ادھار مانگتے پھرتے ہیں کہ ہم کو دو وقت کی روٹی اتارنی چولا جلانے کے لیے آگ جائیے